سواغت ہے دوستوں ایسار کلاسز پہ آج میں آپ لوگوں کے لیے کوارڈریٹک ایکویشن کو دیگھات زمین کرن کو سولپ کرنے کا ایک ایسا ٹک لے کر آیا ہوں جس کی مدد سے آپ کوئی بھی کوارڈریٹک ایکویشن کو جس کا روٹ جو ہے وہ ریل ہو آپ اسے بیدن ٹین سیکنڈ دس سیکنڈ کے اندر میں سولپ کر سکتے ہو بہت ہی ایزلی ٹھیک ہے تو آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم جیسے جنرل میتھرڈ ہوتا ہے بیسے سولپ کریں تو کتنا ٹائم لگتا ہے کتنے سٹیپس لگتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایک سوال ہے یہاں پہ 2x اسکوائر مائنس 9x پلس 10 is equal to 0 کو ہمیں سولپ کرنا ہے تو کیا ہوگا سب سے پہلے تو ہمیں دو نمبر چاہیے ہوتے ہیں مان لیتے ہیں وہ نمبر کیا ہیں a اور b جن کا پروڈکٹ کتنا ہو گننفل کتنا ہو ان لوگ دونوں کے گننفل کے برابر ہو آپ لوگ جانتے ہوں گے کیسے سولپ ہوتا ہے تو 10 اور 2 کو یہ 2 اور 10 کو ملٹیپلائے کریں گے تو 20 آئے گا تو ہمیں دو ایسے نمبر چاہیے جن کا گننفل کتنا ہو پروڈکٹ کتنا ہو 20 ہو اور ساتھ ہی ساتھ جب ہم ان کو جوڑے تو وہ کتنا ہو سم کتنا ملے یہ جو یہ ہے مائنس کا 9 ٹھیک ہے تو ہمیں دو ایسے نمبر چاہیے تو اگر ہم اس کیس میں دیکھیں تو ایسے دو نمبر ہمیں کیا ملیں گے مائنس 4 اور مائنس 5 کیونکہ جب ہم انہیں ملٹیپلائے کریں گے تو پلس کا 20 ملے گا اور جب ہم انہیں ایڈ کریں گے جوڑیں گے تو مائنس کا 9 ملے گا ٹھیک ہے ہمیں یہ دو نمبر چاہیے اور پھر ہم اس طریقے سے آگے بڑھ جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ سولپ کرنے میں تقریباً 5-6 steps لگتے ہیں اور اس کے بعد کچھ time بھی لگ جاتا ہے لیکن جو میں trick بتانے والا ہوں آئیے اب ہم وہ دیکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے trick کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو اتنا کچھ نہیں کرنا ہوگا صرف یہ چاہیے یہ جسے میں گھیر رہا ہوں صرف یہ چاہیے اور کام ہو جائے گا میں اسی سوال کو بنا رہا ہوں کیا ہے 2x square minus 9x plus 10 is equal to 0 اسے solve کرنا ہے تو مطلب یہ سب سے پہلے ہمیں دو نمبر چاہیے جس کا product کتنا ہو 20 ہو اور جس کا sum کتنا ہو 9 ہو ہمیں دو نمبر ایسے چاہیے تو کیا ہے minus 4 and minus 5 دو نمبر پہلے ہمیں ڈھون لینا ہے یہ والا کام کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ دو step میں ہمارا solution آ جائے گا step بن کیا کرنا ہے کہ sign کو change کر دینا ہے یہ جو ہمیں دو نمبر ملیں گے اس کا sign جو بھی ہو اسے کیا کریں گے change کریں گے تو کیا ہو جائے گا change the sign ٹھیک ہے تو اگر یہ minus 4 ہے تو کیا ہو جائے گا plus 4 اور یہ minus 5 ہے تو یہ کیا ہو جائے گا plus 5 اور اس کے بعد a step second میں کیا کرنا ہے ابھی آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بہت لمبا ہے یقین مانی یہ بہت ایزی ہے ٹھیک ہے second میں کیا کرنا ہوگا جو numbers آئے ہیں divide the numbers by coefficient of x square x square کے coefficient سے مطلب بنانگ سے ہم کیا کریں گے یہ جو دونوں numbers آئے ہیں اسے divide کر دیں گے اور answer ہمارے سامنے ہو جائے گا جیسے یہاں پہ دیکھئے چار ہے اور پانچ ہے ان لوگ دونوں کو divide کرنا ہے x square کے coefficient سے یہاں پہ x square کا coefficient کتنا ہے 2 تو 2 سے divide کیے اور اسے بھی 2 سے divide کیے یہ کتنی بار میں کٹ گیا 2 بار میں اور یہ نہیں کٹا تو ہمارا answer کیا آیا یہاں سے x is equal to یہ یہاں سے 2 ملا اور یہاں سے 5 by 2 ملا اب اسے ملا لیجئے دیکھئے یہاں سے بھی x is equal to 2 تھا اور 5 by 2 تھا ٹھیک ہے answer تو دیکھئے کتنا آسان ہے یہ کرنا کیا ہے سب سے پہلے 2 numbers ہمیں ڈھونڈ لینے ہیں ان کے sign کو change کر لینا ہے اور x square کے coefficient سے divide کر دینا ہے بس اور answer آپ کے سامنے ready تو یہ بہت ہی easy method ہے جیسے آپ 2 یا 3 سوال اس پہ کر لیتے ہو پھر دیکھئے کتنا speed آپ کا بڑھ جائے گا یہاں دیکھئے میں 2 3 سوال میں نے 5 سوال لکھ رکھے پہلے سے ہی ٹھیک ہے اب آئیے اسے ہم solve کرتے ہیں اپنے method سے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھئے کیا ہے 3x square minus 11x اور plus 10 مطلب ہمیں 2 ایسے numbers چاہیے a and b جن کا product گننفل کتنا ہو 30 ہو اور جن کا sum کتنا ہو minus 11 تو کون سے وہ numbers ہوں گے جب ہم دونوں کو گنا کریں 36 30 آ گیا plus دونوں کو add کریں minus 11 تو ہمیں کرنا کیا ہے اگلے step میں دونوں کا sign ہے وہ change کر دینا ہے تو کتنا ہو گیا یہ plus 5 ہو گیا and 6 ہو گیا ٹھیک ہے یہ ہو گیا تھا پہلا step یہ ہمارا دوسرا step اگلا کیا ہے اس کو یہ ہی پہ کی جی x square کے coefficient سے کتنا ہے divide کر دی جی یہ ہمارا answer ہو گیا 5 by 3 اور یہ 1 وار کٹے گا 2 وار میں تو ہمارا answer x equal to 5 by 3 and 2 ready ہے 10 seconds سے زیادہ لگے اس سے کم ہی لگے میرے خیال سے آپ بہت ہی easily کر سکتے یہاں دیکھ ایک اور سوال 9x square minus 3 minus 2 ہمیں کیا کرنا ہے دو ایسے numbers چون جن کا product کتنا ہو minus 18 اور جن کا sum اگر کریں تو کتنا ہو minus 3 ہو تو کیا ہو جائے 6 minus 6 and plus 3 دونوں کو جب ہم گنا کریں تو minus 18 آئے گا جوڑیں گے تو minus 3 آئے گا پہلا step کیا کہتا ہے sign change کر دو یہ minus میں تھا plus میں ہو گیا اور یہ plus میں تھا یہ minus میں ہو گیا x square کے coefficient سے بھاگ دے دو یہ ہی پہ بھاگ لگا دیتے 3 2 6 and 3 9 اور یہ 3 سے 3 وار میں cancel ہو گیا تو یہ کیا بچا 2 by 3 and minus 1 by 3 یہ answer ہے دیکھا کتنا easy ہے آئیے اگلا دیکھتے ہمیں دو numbers چاہیئے جو کس کا multiply کتنا ہو product کتنا ہو minus 10 ہو اور جب ہم add کریں تو کتنا ہو minus 3 ہو ٹھیک ہے تو کتنا ہو جائے گا minus 5 and minus 2 نہیں plus 2 جب دونوں کو multiply کریں تو minus 10 آئے گا add کریں تو minus 3 آئے گا اگلا step کیا کرنا ہے sign change کر دینا minus plus plus minus x square के coefficient divide کر دو 5 سے اور یہ 5 سے answer کیا بنا ہمارا 5 سے 5 کتنی بار میں کٹا بن اور یہ minus 2 by 5 answer تو کر کیا رہے ہیں دو numbers چننا ہے کہ ان کا product ان دونوں کے product کے equal ہو اور ان کا sum کس کے equal ہو اس کے equal ہو ٹھیک ہے آپ لوگ جانتے ہو گے جب آپ دیگھات سمی کرن کو بنائے ہوں گے سوال بنائے ہوں گے تب آپ جانتے ہو گے کی سوٹ بتا رہا ہوں اگر ہم اسے solve کریں تو کتنا اس کو multiply کرنے سے کتنا آتا ہے 30 آتا ہے تو ہمیں دو ایسے numbers لینے ہے جن کا product کتنا ہو 30 ہو اور جن کا سم کتنا ہو minus کا 17 ہو ہے ن تو دونوں ایسے کیا ملیں گے minus 15 and minus 2 دونوں کو جب product کریں گے گنا کریں گے تو plus 30 آئے 15 32 30 minus plus 30 اور دونوں کو سم کریں جوڑیں 15 minus 17 اگلا step میں کیا کریں دونوں کا sign change کریں میں یہی کر دے رہا ہوں step آگے نہیں لکھ رہا ہوں پھر کیا کرنا ہے اس سے divide کر دی نا ہے 5 15 اور 5 دونی 10 تو answer کیا بنا 3 by 2 and 2 5 10 1 by 5 answer تو اب یہ ایک اور سوال ہے اسے میں آپ لوگوں لیے چھوڑ رہا ہوں آپ لوگ جو اگلر trick ہے وہ اس طریقے کی quadratic equation کے لیے ہے جس میں 1 square کے coefficient میں صرف بن ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب یہ کہ 1 square کیا ہوتا ہے اکیلا ہوتا ہے تو basic quadratic equation کو solve کرنے کا trick ہے وہ پہلے والے سے کہیں جیادہ آسان ہے تو آئیے دیکھتے ہیں دیکھئے یہاں دیکھئے ہمیں دو numbers چننے ہوتے ہیں وہ کیسے چنیں گے جن کا product کیا ہو minus 6 اور جن کا sum کیا ہو اس کے برابر ہو تو ایسے دو ہمیں numbers کیا ملیں گے minus 3 and plus 2 یہی ہوگا نا ان لوگ دونوں کا product لیں تو minus 6 آئے دونوں کو جوڑ change the sign only بس یہ minus 3 ہے اسے plus 3 کر دو اور یہ minus 2 ہے اسے کیا کر دو یہ plus 2 ہے اسے کیا کر دو minus 2 اور یہ ہمارا answer ہے اب بتاؤ اس سے آسان کیا ہوگا minus کو plus کر دو plus کو minus کر دو answer ہو گیا یہاں دیکھئے ہمیں دو numbers چاہیے جن کا product کیا ہو 1 ہو اور دب ان کو جوڑے تو ان کا sum کیا ہو 2 ہو تو ایسے دو number کیا ہیں 1 and bund دونوں کو گنا کریں گے تو کتنا آئے گا 2 آئے گا تو اس کا answer کیا ہوگا بس sign change کر دیجئے sign کتنا ہے plus 1 ہے تو یہ minus 1 ہوں گیا اور یہ بھی کیا ہو جائے گا minus 1 answer تو یہاں پہ x is equal to کیا آئے گا minus 1 and minus 1 یقین نہیں ہوتا نا اب بنا کے دیکھ لو بلکل minus 1 answer آئے گا یہاں پہ دیکھتے ہیں دو number چاہیے جن کا product کیا ہو minus 20 ہو ہے نا اور ان کا sum کیا ہو plus کا بنو تو کیا ہو جائے گا plus 5 and minus 4 answer کیا ہوگا x is equal to کیا ہوگا minus 5 and plus 4 کیوں کیونکہ sign change کرنا تھا بس یہ plus میں تھا ہم نے minus کر دیا یہ minus میں تھا ہم نے plus کر دیا answer دیکھو اس میں تو مطلب 5 سیکنڈ بھی نہیں لگ رہے اتنا آسانی سے ہو جا رہا ہے تو اگر ویڈیو پسند آ رہا ہو تو like کرتے رہے اور دوستو کے پاس share ضرور کریں آئیے دیکھتے ہمیں دو number چاہیے جن کا product کتنا ہو minus 60 ہو اور جس sum کتنا 3 تو ایسے number 6 and 3 دونوں کو جب ہم کیا کریں گے تو کتنا آئے گا minus 3 جب ہم دونوں کو multiply کریں minus 18 آئے گا اور جب دونوں کو add کریں گے plus 3 آئے گا تو ہمارا x is equal to answer کیا آئے گا اسے minus کر دو اور اسے plus کر دو plus لکھنے کی ضرورت بھی نہیں تو answer کیا آیا x is equal to minus 6 and plus 3 answer میں ایک سوال چھوڑ رہا ہوں آپ لوگوں کے لئے آپ بنا کے دیکھئے گا بلکل easy ہے اور اتنا آسان trick آپ نے ابھی تک نہیں دیکھا ہوگا ایسے مجھے امید ہے تو اگر ویڈیو پسند آیا ہو تو دوستوں میں share کریں چینل کو subscribe کر لیں اور بنے رہیں اس آر کلاس کے ساتھ thank you thank you watching